بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم پناہ جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کرتے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یارب العالمین تو چلیے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم ایک چھوٹی سی ریمڈی تیار کریں گے بالوں کے لئے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت مفید اور فائدہ مند ہے یہ میں نے کسی سے ریمڈی لی ہے کسی نے ازمائی اس نے اپنے بالوں پر اس کو ٹرائی کیا تو اس نے مجھے مشرہ دیا میں نے یہ اپنے بالوں پر ٹرائی کیا تو مجھے اس سے اپنے بالوں پر بہت فائدہ نظر آیا تو اس لئے اب یہ ریمڈی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ویورز یہ ریمڈی تیار کرنے کے لئے یہ جو آپ کھانے کا چمچ دیکھ رہے ہیں یہ چھ چمچ میں نے سرسو کا تیل لیا ہے چار چمچ میں نے چینی لیا ہے اور چھ چمچ میں نے دہی لیا ہے تو چلیں اس ریمڈی کو ہم تیار کرتے ہیں بلینڈر جگ میں نے لے لیا ہے اس میں یہ چار چمچ چینی لی تھی وہ میں شامل کر دوں گی اور ساتھ یہ جو میں نے آئل لیا تھا چھ چمچ سرسو کا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تیل اور چینی میں نے اس میں ڈال دی ہے جگ میں اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تیل میں چینی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تیل اور چینی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس سے نکال لیتے ہیں اور ایک پیالے میں ڈال لیتے ہیں آئل اور چینی جو میں نے گرینڈ کیے یہ میں نے ایک پیالے میں نکال لیتے ہیں تو اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اب ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویورز اس میں میں نے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے یعنی تیل میں مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ تیار ہو گیا ہے یہ جو آپ بالوں میں لگائیں گے تو آپ نے ہاتھ کی پوروں کی مدد سے اس کو بالوں میں لگانا ہے اور اچھے طریقے سے لگانا ہے اور بالوں کی جڑوں سے لے کے بالوں کے کناروں تک آپ نے اس کو لگانا ہے یہ آپ نے رکھنا نہیں ہے یہ ایک بار بالوں کے لیے تیار ہو گیا ہے آپ نے لگانا ہے اور جب دوبارہ آپ نے بالوں کو لگانا ہے تو آپ نے اسی طرح یہ ریمڈی دوبارہ تیار کرنی ہے ویورز ہمارے بال جو روکھے ہوتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ان کے اوپر شائن ختم ہو جاتی ہے سلکی پن اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے تو جو دہی آپ کو پتا ہے کہ وہ بالوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور سرسو کا تیل یہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے تو آپ اس کو اس طرح چینی کے ساتھ تیار کریں ایک ماسک بن جائے گا یہ بہت زبردست ریبنڈی ہے تو آپ اس کو اس طرح تیار کر کے اپنے بالوں میں لگائیں اور لگا کے تقریباً تین گھنٹے تک آپ بالوں کو اسی طرح چھوڑ دیں جب آپ اس کو اپنے سر پر لگائیں گی تو سر کے اوپر کوئی پرانا دبٹا یا شاپر سے بالوں کو اچھے سے ڈھک لیں کور کر لیں اور تین گھنٹے کے بعد آپ نے کسی اچھے شیمپو سے اپنے بال دھولینے تو آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا ہفتے میں تین سے چار بار آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا کیونکہ یہ میں نے خود اپنے بالوں پر لگایا ہے خود ٹرائی کیا ہے اس کا مجھے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس لئے میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ ریمڈی شیئر کیے تاکہ آپ بھی سے استعمال کر کے آپ بھی خوش ہو جائیں کیونکہ بالوں کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے بچیوں کے لیے بہت اہم ہے تو اس لئے میں نے پہلے اسے عزم آیا اور پھر میں نے آپ تک یہ پہنچایا تو امید ہے بھی بس آپ کو ہماری یہ ریمڈی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریمڈی پسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تو میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ